اسلام علیکم گائز دیس اس می احمد رضا اینڈ یو آر واشنگ ہاو تو ڈو دس بوٹسٹریپ کا آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ریسپونسیف فارم ہم کیسے بنا سکتے ہیں جوزنگ بوٹسٹریپ سرسناور نے آپ کو ایک پروجیکٹ کا ڈیمو سینڈ کیا تھا جس میں ہم نے فارم بھی کریئٹ کرنے تھے کافی چیزیں ہیں اور بھی جیسے نیوگیشن بار لوگو وہ چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے آج ہم صرف دیکھیں گے کہ ہم بوٹسٹریپ کی مدد سے فارم کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں آپ سی ایس ایس اور ایچ ٹی ایمل کی مدد سے بھی فارم کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ اس میں کتنا ٹائم کا زیادہ ہوتا ہے اور ہماری محنت بھی بہت زیادہ لگتی ہے لیکن بوٹسٹریپ میں ہم صرف کچھ کلاسز دیکھیں گے اور ہمارا یہ فارم کریئٹ ہو جائے گا تو چلیئے پھر بینہ ٹائم کا اضائع کیے پہلے ہم فارم کی طرف چلتے ہیں بوٹسٹریپ میں ڈیفالٹ سیٹنگز ہوتی ہیں کچھ فارم کی جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہیں فارم کنٹرولز آٹومیٹیکلی دیسیف سم گلوبل سٹائلنگ ویڈ بوٹسٹریپ ٹھیک ہے فارم کنٹرول ہمارے پاس ایک کلاسز یوز ہوگی جو کہ آٹومیٹیکلی دیسیف سم گلوبل سٹائلنگ ویڈ بوٹسٹریپ کے ذریعے کر دے گی مطلب سو فصد ہمارے پاس ان کی ورث ہوگی کن کن کی انپوٹ کی ٹیکسٹ ایڈیا کی اور سیلیکٹ کی ان تینوں کی ورث ہمارے پاس سو فصد ہوگی جب ہم کیا یوز کریں گے فارم کنٹرول کلاس یوز کریں گے ابھی ہم کر کے بھی دیکھیں گے ہمارے پاس دو طرح کے فارمز ہوتے ہیں بوٹسٹریپ ہمارے پاس دو طرح کے فارمز ہوتے ہیں سٹیکٹ جو کہ فل بٹھ ہوتے ہیں ان لائن فارم جو کہ ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ سٹیکٹ فل بٹھ فارم ہم کیسے بنا سکتے ہیں like ہم ایسا فارم بنانے کی کوشش کریں گے بلکہ ایسا ہی فارم بنائیں گے اوکے تو چلیے پھر ہم پریکٹیکلی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم بوٹسٹرائب کی مدد سے یہ فوم کریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا سبنائی موپن کر لیں اور جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ نے بوٹسٹرائب کی فائلز کے لنک دینے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ لنک دے لیں ایچ ون کا کلر میں نے یہ سیٹ کی ہے ٹیکسٹ آلائن اس کی سینٹر کی ہے اور لیبل کا بھی کلر یہی سیٹ کی ہے جو ایچ ون کا سیٹ کی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کلر اس کا یہ سیٹ ہے ٹیک ہے تو چلیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایچ ٹی ایمل میں میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹیگ کون کون سے یوز کرنا ہے فوم کا ٹیگ آپ نے یوز کرنا ہے ٹیک ہے فوم کا ٹیگ اور اس میں پیچھے میں نے پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ ایک کلاس ہوتی ہے کنٹینر اور ایک کنٹینر فلود کلاس کنٹینر ہم یوز کریں گے کیونکہ ہم نے مارجن رکھنا ہے لیفٹ سائیڈ سے بھی اور رائٹ سائیڈ سے بھی اس وجہ سے ہم کنٹینر کلاس یوز کریں گے کنٹینر اوکے اس کے بعد ہم یوز کریں گے لیبل اوکے لیبل یوز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آپ نے لیبل لگایا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریجسٹر ہے ٹیک ہے جو کہ ہیڈنگ ہے ایک یہاں پہ ہیڈنگ یوز کر لیں گے ایچ ون کی سب سے پہلے ٹیک ہے ایچ ون ہیڈنگ کیا ہے ہمارے پاس ریجسٹر اوکے اس کے بعد ہے لیبل لیبل ہمارے پاس فرسٹ لیبل کیا ہے نیم ہم یوز کریں گے نیم اوکے اس کے بعد ہم یوز کریں گے انپوٹ ٹیک ہے انپوٹ ٹائپ ہم رکھیں گے ٹیکسٹ کیونکہ نیم ہے نیم کی جگہ ہم نیم ہی لکھ دیں گے میں ادھر پلیس ہولڈر یوز کر رہا ہوں پلیس ہولڈر انٹر نیم اوکے ابھی آپ دیکھیں گے یہ میں نے سیمپل ایچ ٹی ایمیل کی مطل سے ہم جیسے کریئٹ کرتے ہیں صرف سیمپل میں نے ویسے ہی کریئٹ کی ہے اب دیکھئے گا ابھی اس کی لک کیسی ہے اوپنین براؤزر یہ دیکھئے کتنی خاص ہمیں لک نظر نہیں آریز کی صرف سیمپل میں نے ایچ ٹی ایمیل کی مطل سے اسے کریئٹ کی ہے اب اگر اسی ایسے سیوز کرنا چاہیں تو اس پہ کریں گے لیکن وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے ہم بوٹسٹرپ کی مطل سے استعمال کریں صرف دیکھئے گا ہم دو تین کلاسز لکھیں گے جس سے اس کی لک اچھی آنا نظر ہو جائے گی فرسٹ کلاس میں اسے انپوٹ میں لکھوں گا انپوٹ میں کلاس کونسی یوز ہوتی ہے فارم کنٹرول جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا فارم کنٹرول سیمپل آپ نے یہ والی صرف لکھنی ہے فارم کنٹرول جو کہ ہنڈر بیسنٹ آپ کو ورٹ دے گی دیکھئے گا یہ دیکھئے فارم کنٹرول کی مدد سے ہی ہم نے کتنا اچھائی لک نظر آنا شروع ہو گیا اس فارم کی اب ہم نے ان دونوں کو ان دونوں کے ایک ڈیو کی اندر لکھنے ہیں جو کہ فارم گروپ ہوگا کہ ہمارا یہ ایک گروپ بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے میں کر دیتا ہوں کوپی میرا تھوڑا سا کرسر کا ایشو ہے اس ویڈے سے جلدی کوپی نہیں ہو رہا لیکھوں گا ڈیو ہم نے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ڈیو کی اندر بہت زیادہ کام کرنا ہے بوشٹرپ کے اندر ہم نے ڈیو ہی زیادہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر ایک کلاس یوز ہوگی کلاس ڈیو کی اندر فارم گروپ مطلب ان کا ہم نے ایک گروپ بنانا ہے ٹھیک ہے فارم گروپ اور ان کے اندر لیبل اور انپور کو ہم پیسٹ کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھئے گا تھوڑی سی لک میں ہمیں فرق نظر آئے گا ایسے ہی ان سب کو ہم نے کوپی کرنا ہے کوپی اور نیکسٹ میں ہم نے پیسٹ کر دینا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا تھا یہاں پہ ای میل تھا سیمپل ہم نے دو چیزیں ادھر سے صرف چینج کرنی ہے ایک لیبل کو چینج کریں گے اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے ای میل اور دوسرا ٹائپ ٹائپ کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے ای میل ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی پلیس آلڈر کی جگہ ای میل باقی ہم نے وہی چیزیں لکھنی ہیں فارم کنٹرول بھی اور فارم گروپ بھی سیو کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس آ جائیں گے تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے فون ان کو پیسٹ کریں گے سیمپل یہاں پہ چینج کریں گے فون ٹیکسٹ ہی رہنے دیں گے کیونکہ ہم نے فون لکھنا ہے آپ ادھر یہ نمبرز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ فون نمبرز میں فون ہی ہوتا ہے فون میں نمبرز ہی ہوتے ہیں میں ٹیکسٹ ہی رہنے دیتا ہوں اتھر سیمپل کر دیں گے فون پاکی اس کی جتنی بھی ویلیڈیشنز ہیں ای میل کی ویلیڈیشنز ہے جیسے ایٹ آنا لازمی ہے ای میل میں فون میں صرف انٹیجر آنا لازمی ہے وہ ویلیڈیشن ہم جاوا سکرپ میں اور پی ایچ میں سیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو سرسرانور بتائیں گے وہ اچھی طرح آپ کو سمجھا سکیں گے کہ ہم کیسے ان کی ویلیڈیشنز لگا سکتے ہیں سیمپل ابھی ہم فرنٹ اینڈ کی طرف آ رہے ہیں تبھی آپ پریشان نہ ہو کہ یہ ابھی ویلیڈ زیادہ اس کی ویلیڈ کام ہے یہ سارا انڈ پہ ہم ٹوٹل بتائیں گے کہ آپ کو کیسے میں ہم بنا سکتے ہیں یہ پیج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ویلیڈ سے تھوڑی کام ہے یہ سائیڈ پہ ہے لیکن یہ سینٹر میں ہے سب کچھ بتائیں گے آپ کو نیکسٹ ہم بنائیں گے یہاں پہ اب یہ دروپ ڈاؤن بنا ہوئے جس میں سیلیکٹا کنٹری لکھا ہوئے اور ڈروپ ڈاؤن ہم نے کریئٹ کرنا ہے ایچ ٹی ایم ایل میں ہم نے آپ کو ٹیگز بتا دیئے تھے کہ کون پون سے ٹیگز یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل ہم کیا کریں گے لیبل کی جگہ کر دیں گے سیلیکٹ کنٹری سیلیکٹ کنٹری ٹھیک ہے اب انپوٹ ٹیگ کی جگہ ہم نے سیلیکٹ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اپشنز بنانے کے لیے ہم سیلیکٹ یوز کرتے تھے سیلیکٹ فرم کنٹرول اور یہاں پہ اپشنز بنانے ہیں ٹھیک ہے سوری اپشن اپشن میں ہم ویلیو لکھ دیں گے فسٹ ویلیو پاکستان ٹھیک ہے اسی طرح ہم باقی ویلیوز بھی لکھ لیتے ہیں اب کوئی بھی کنٹری کا نام دے سکتے ہیں ادھر وہ آپ کی مرضی ہے جتنی آپ کنٹریز رکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں چار کنٹریز ابھی رکھنا چاہ رہا ہوں انڈیا بنگلہ دیش سیکنڈ لاسٹ فورت میں رکھ لیتا ہوں نائجی ایڈیا ٹھیک ہے اب کوئی بھی کنٹریز رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوکے یہ ہمارے اوپشنز کریٹ ہو جائیں گے لیٹس سی آہ سری یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اوپشنز آگئے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایمیج ہم نے ایمیج لینی ہے تو سیمپل آپ نے ایمیج کے لیے کیا کرنا ہے ہمارے پاس اوپشنز آگئے تھا ہمارے پاس اپنے انپٹ ٹیگ یوز کرنا ہے ڈیو کے اندر کلاس فارم گروپ اوکے اور یہاں پہ انپٹ فائل فائل ٹھیک ہے سیمپل آپ نے صرف یہ ہی کرنا ہے انپٹ فائل تو یہ دیکھیں ویسا آپ کے پاس کرنے آ جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے پاسورڈ اور رینٹر پاسورڈ یہ ہم نے کریٹ کرنا ہے سیمپل آپ اس کو کر لے کوپی اور یہاں پہ کرتے ہیں پیسٹ ایک اور یہ کرتے ہیں پیسٹ یہاں پہ فون کی جگہ آپ لکھنے ہیں پاسورڈ پیس اوڈر کی جگہ پاسورڈ اور ٹیکسٹ کی جگہ بھی پاسورڈ اور یہاں پہ رینٹر پاسورڈ رینٹر یہاں پہ پاسورڈ اور یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی پاسورڈ اوکے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس نیکسٹ نے دو بٹن کریٹ کی ہوئے ہیں سب میٹ اور کینسل یہاں پہ ہم نے دو بٹن کریٹ کرنے ہیں بٹن کے لئے بھی میں نے ایچ ٹی ایمل میں ٹیکس ہوتا ہے بٹن یوز ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے کلاس یوز کرنی ہے ٹیک ہے بٹن کے لئے ہمارے پاس کافی کلاسی یوز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بٹن میں ہمارے پاس بیسک یوز ہوتا ہے پرائمری سکینڈری سکسس انفو وارننگ دینجر ڈارک لائٹ لنک یہ آپ اے ٹیگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں لنک میں بھی یوز کر سکتے ہیں انپوٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور بٹن میں بھی کر سکتے ہیں جو آپ ان کے کلر دیکھنے ہیں جیسے بیسک کا تھوڑا سا گری ہے پرائمری بلو ٹائپ ہے یہ جتنے بھی یہ کلر ہے یہ ویسے ہی کلر آپ کو نظر آئیں گے جب ان کا آپ نام لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سات اٹھ یوز ہوتی ہیں کلاسی سے تو ہم بٹن کے اندر لکھیں گے کلاس بی ٹی این اور بی ٹی این پرائمری کیونکہ ہم نے یہ والا کدر کرنا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بی ٹی این پرائمری ہے تو ہم بی ٹی این پرائمری لکھیں گے بٹن پرائمری ہے ہمارے پاس پرائمری اوکے اور اس کی ویلیو دے دیں گے سب میٹ سب میٹ ریفریش کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو بٹن سب میٹ میں زر آ رہا ہے اور ساتھ ہمارے پاس اس کے ساتھ ہے کینسل تو ہم کینسل ادھر بٹن بنائیں گے بٹن کلاس بی ٹی این ٹھیک ہے اور بی ٹی این بیسیک کیونکہ ہمارے پاس تھا بیسیک کینسل ہمارے پاس اس کا کلر تھا بیسیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہور افیکٹ بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ جو انہوں نے سیٹ کیا ہوگا ہے بوٹسٹرپ نے کو دی یہ دیکھئے تھوڑا سو ہور آپ کو چینج ہو کر نظر آ رہا ہے اوکے یہ ہمارا فارم یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے صرف اب ہم نے اس کی سوڑی سی الائنمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک ہم گریڈ سسٹم یوز کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں سے آپ کو پی کرنے بٹن سے لے کے سارا کٹ سوری کر لیں یہاں سے ایک منٹ میں کٹ کر جائیں یہاں سے یہاں سے آپ کرنے سے کٹ اوکے اور یہاں پہ ایک گریڈی سسٹم یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو میں نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا گریڈی سسٹم کیا ہوتا ہے یہاں پہ صرف آپ میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کلاس کول ڈویلو 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 پہ اسے ڈوائیڈ کیا گیا ہے ایک کولم دو کولم تین کولم ایسے بارہ کولمز پہ ڈوائیڈ کیا گیا ہے اور جو کہ میڈیم سمال باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو گریڈ سسٹم جب کرواؤں گا تب آپ کو بتاؤں گا صرف آپ سمجھ لیں کہ ایک پیج ہمارا بارہ کولمز پہ مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اسے ڈوائیڈ کرنے لگا ہوں بارہ کولمز ہیں ڈیو پہلے ہم نے ہول لکھ لیا پھر ہم نے لکھنا ہے کلاس کول میں اسے پانچ کولمز میں ڈوائیڈ کر رہا ہوں کہ پانچ کولمز مجھے اس فارم کے لیے چاہیے ہیں اور یہاں پہ کروں گا میں پیج ہوں ٹھیک ہے میں نے سمپل کیا کیا ہے ایک ڈیو لیا ہے مطلب ہول ڈیو ہے اور اس کے پانچ کولم میں ڈوائیڈ کر لیا ہوں کہ یہ پانچ کولمز میرے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیٹس سی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں لکھ تھوڑی سی اچھی نظر آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ ایک سائٹ پہ ہمارا فارم آ گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے فارم ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے ایک نیوگیشن بار بنائی ہوئی ہے اور یہ لوگو بنایا ہوئی ہے نیکس لیکچر میں ہم جب نیوگیشن بار اور یہ لوگو لگانا سیکھیں گے تب آپ کو فتہ چل جائے گا کہ فارم کی لکھ تھوڑی سی الگ نظر آ رہی ہے ان لیچے لاسٹ پہ ہم نے فوٹر یوز کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے صرف آج ہم نے صرف فارم بنانا سیکھا تھا کہ ہم فارم کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ using bootstrap تو ہم نے یہ فارم بنانا سیکھ لیا ہے اب بیک اینڈ جتنا بھی ہے اس کو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کرنا اس میں ویلیڈیشن لگانا کہ دونوں آپ کے پیس ورڈ سیم ہے یا نہیں فون نمبر آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں ایمیل نیم جتنی بھی ویلیڈیشن ہیں اور اس کو ڈیٹا بیس میں کیسے ہم store کروا سکتے ہیں وہ آپ کو سرسناور بتائیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں اگر کوئی بھی آپ کا question ہے تو نیچے comment کر کے مجھے بتا سکتے ہیں فرنا آپ facebook کا group join کر کے مجھے ساتھ directory discuss کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ